اے آبرو لڑکی تمہارے اتنی جڑا ایک تو پہلے وہ لوگ میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں پھر مجھ پر الزام لگا دیتے ہیں مزر چلو ورنہ ورنہ کیا ورنہ میں تمہیں طلاق دیتوں گا آج علی نے میری میری رہی سہی عزت اور محرم بھی ختم کر دیا ہے مجھے سب کی نظروں سے گرا کر میری آہ اور مان سب کو کچل دیا ہے کیا میں اتنے زلطے سے لئے برداشت کی تھی کہ علی مجھے طلاق نہ دے کیا فائدہ ایسے زلط بری زندگی کا اب تیرا یہاں کوئی نہیں ایک تحلیس تو تُو نے پار کر لی ہے دوسری پار کرے گی تو کہیں کی نہیں رہے گی زلط کا یہ راستہ تُو نے خود چُنا ہے اب یہی تیرم قدر ہے ایک بھی ذا پار کریں موٹ ایک بھی ذا پار کرنے موٹ خوش موٹ 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 کیا مطلب؟ جیار تم پہلے اتنے سنجیدہ نہیں تھے اچھے خاصے ہسنے آسانے والے تھے اور اس لئے دو گھنٹے سے میں نوٹس کر رہا ہوں تم ایک بار بھی نہیں مسکرائے جب انسان سوچتا کچھ اور وہتا کچھ اور ہے تو وہ ایسی علجنوں کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ کود ہی سنجیدہ ہو جاتا ہے تم اپنی شادی کو لے کر تو اپسٹ نہیں ہو ہاں یار یہی تو علمی ہے بہتا ہے ہمارے معاشرے میں لب میرے سیوں ناکام ہوتے لئے اس لئے ناکام نہیں ہوتی کہ دو لوگ ساتھ نبھا نہیں سکتے یا ساتھ چل نہیں سکتے ناکام اس لئے ہوتی ہے کہ ہمارا معاشرہ ہمارا خاندان ان دونوں کو ساتھ چلنے نہیں دیتا اتنی مشکلیں پیدا کر دیتا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا سب کچھ بگڑتا چلا جاتا ٹھیک یارے یار میرے اور میری بیوی کی درمیان بھی ظاہری طور پر زیادہ خلافات بھی ہیں کیا پھر بھی تناؤ بڑھتا جو رہا ہے اور یقیناً تمہارے گھر والے اس کو طلاق دینے کا کہہ رہا ہوں ہاں یار بس کچھ ایسے ہی مسئلہ ہے علی دیکھو یہ غلطی کبھی مت کرنا اور دیکھو پیار کیا ہے تو اس کو نباؤ اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو وہ کہاں جائے گی یار سوہین میں بھی اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا اگر دیکھو اگر مگر چھوڑو میں جانتا ہوں یہ تم جیسے لوگوں کے لئے بڑا مشکل مارا گا ہے مگر اب اسے ہینڈل تم نہیں کرنا ہے نہیں تو سمجھ نہیں آرہا کہ میں ہینڈل کیسے کروں دیکھو کسی بھی بات پر شدید ردعمل کا ازار مت کیا کرو اس سے حالات سملنے کے بجائے اور بگڑتے چلے جائیں اور دیکھو مارنے پیٹنے اور چیخنے چلانے سے گھر کی فضا اور وہ جل ہو جائے گی حالات کو سمجھ کر چلنے کی کوشش کرو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا پھر چائے تھنڈی ہو لیے چائے لو کیسے ہو عابد بیٹا؟ میں ٹھیک ہوں خالہ کافی دنوں سے آپ سے ایک بات ڈسکاس کرنا چاہتا تھا ہاں ہاں کہو کیا بات ہے؟ خالہ جان مجھے معلوم ہوا ہے کہ عبرو کی موجودکی میں آپ میری اور فوزیہ کی شادی نہیں کرانا چاہتے ہیں ہاں ترسل وہ اتنی تیز ترار اور چلاک لڑکی ہے کہ اس گھر میں وہ میری فوزیہ کا تو چینہ دو پھر کر دے گی کیا آپ صرف عبرو کو دیکھ رہی ہیں؟ مجھے نہیں؟ نہیں نہیں بیٹا سارے حالات کو دیکھتے ہوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے پھر آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ عبرو کے اس گھر میں ہوتے ہوئے میں فوزیہ کو اس گھر میں نہیں بیاؤ گی اور اگر علی بھائی اور عبرو اس گھر کو چھوڑ کے نہیں جاتے تو پھر آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ پھر تم الہیدہ گھر لے لو میں ابھی افورڈ نہیں کر سکتا خالہ جان اب آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ کیا مطلب؟ کیا آپ میرا اور فوزیہ کا رشتہ توڑ دیں گی؟ میں نے ایسا تو نہیں کہا اگر آپ یہ بھی نہیں چاہتی تو پھر مجھ پر ٹرسٹ کریں میں آپ کو پہلے بھی یقین دلا چکا اور اب بھی یقین دلا رہا ہوں کہ میں ہر طرح سے فوزیہ کی کہہر کروں گا تمہارے اس یقین کے بھروسے پر تو میں نے اپنی فوزیہ کا تم سے نکا کیا تھا تو پھر اس یقین کو اور پکا کر لیں اور اپنے دل سے تمام خدشیات اور وہم دور کر دیں ٹھیک ہے میں ایک بار پھر تم پہ یقین کر رہے ہوں تینکیو اللہ حافظ اللہ خدا حافظ خدا جانے تو عصد کا اور کس حال میں ہوگی آپ روح بس ایک بار فون کیا اور پلٹ کر ماں کی خبر بھی نہ لیں کہ میں کس حال میں ہوگی ہلو عبرو کیا ہوا تو رو کیوں رہی ہے عبرو کون زلیل کر رہے تجھے مجھے بتا بتا نا بول عبرو شرک نہیں آتی تجھے ہاں پھر اس بے گھرد کے ساتھ رابتہ کیا مجھے بتا نا بہت پریشان بہت رو رہی تھی تو کیا کریں کیا کریں جہنم جائے وہ بھاڑ میں جائے دیکھا ہمیں اس کی پریشانی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو ماں کے دل کو نہیں جانتا اولاد چاہے جتنا بھی برسی بھڑا کو نہ کر لیں ماں اسے پھر بھی سینے سے لگاتی چل بس بس جانے دے بس کر اور وہ جو ہماری عزت کا جنازہ نکال کر بھاگ گئی ہے یہاں سے اس کا کیا پتا چل گیا ہے مجھائی پتا چل گیا ہے مجھے پتا چل گیا ہے مجھے اور جو تُو کر رہا ہے وہ ممہ میرے ایک بات کان کھول کے سن لے تُو آج کے بااد اس کے ساتھ راپا کرلو جی کوشش مت کرنا ورنہ مکسے بورا کوئی نہیں ہوگا سمجھے چی کیا نہیں کروگی کیا بولتی ہے تُو نہیں کروگی نہیں کروگی نہیں کروگی پھر پھر آبرو کیا ہوئے میری بچی کیا ہوئے سب تکا سب سونا مانے موسیقی موسیقی السلام علیکم والیکم السلام آو بیٹا ناشتہ کرلو موسیقی ہمی مجھے بس چائے دے دیں اور بھوکنے لگے گے کیوں بھوک کیوں نہیں ہے صبح کے گئے شام کو آتے ہو بس طبیت خراب ہے توری سے اللہ خیر کرے سب ٹھیک ہے نا بس ایسے اللہ میرے بیٹے کو اپنے حفظ و مان میں رکھے گی لو گرم گرم چائے پی لو اتنی محبت کرنے والی ماں کی سخت کیسے ہو سکتی تم کہنا کیا چاہ رہے ہو امی علی بھائی نے جو غلطی کیے اس کی سزا آپ ان کو کب تک دیتے رہیں گے اگر سزا دیتی تو اسے گھر میں آنے کی اجازت نہ دیتی ہاں تو گھر میں آنے ہی دیا ہے تو ماف بھی کر دینا کیا تم پر بھی اس نے جادو کر دی ہے جو اس کی حمایت کر رہا میں آپ سے اس لئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ یہ لڑائی جھگڑا ختم نہیں کریں گی تب تک فوجیہ کی شادی خالہ اس گھر میں نہیں کریں گی اس نے بھی فضول کی زد لگائی ہوئی ہے امی یہ شادی میں آپ کے کہنے پہ کر رہا ہوں کیا آپ چاہتی ہیں کہ یہ رشتہ بھی ٹوٹ جا اللہ نہ کرے تو پھر پلیز امی اپنے رویہ کو بدلیں میں کیا کروں وہ اتنی بتمیزی کرتی کہ مجھے غصہ آ جاتا ہے مہین آپ کو بری لگتی ہے تو آپ اس سے بات ہی نہ کریں لیکن پھلیز گھر میں لڑائی جھگڑے کی فضا ختم کریں امی اپنے رویہ مجھے دیر اور یہ میں چلتا ہوں موسیقی 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 میری بلو شیٹ کھا ہے آبرو میں نے پوچھے میری بلو کہ تم کیا ہر وقت اپنے موبائل پر لگی رہتی ہو تمہارا کیا مطلب ہے میں کسی اور سے فون پر باتیں کرتی ہوں مجھے کیا پتہ تم کیا کچھ کرتی پھرتی ہو علی بس تم مجھ پر شک کر رہے ہو یہ تم پہتر جانتی ہو مگر آج کے بعد مجھے تمہارے ہاتھ میں یہ فون نظر آیا ہے تو آبرو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اچھا تو اب تم مجھ پہ پابندیاں بھی لگاؤ گے اگر میں تم پہ نظر نہ رکھوں تو پتہ نہیں تم کیا کچھ علی بس زیاتی کر رہے ہو تم اچھی طرح جانتے ہو میں نے صرف تم سے محبت کیے اور اس محبت کے فاتر میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور آج تم مجھ پہ شک کر رہے ہو آپی میرے لئے بھی کھانے نکالو مجھے بہت بھوک لگی ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو وہ بھوک لگ رہی تھی کھانا نکالنے آئی ہیں تمہیں کھانا کھانے کے سوا اور کوئی کام آتا بھی ہے یہ تم نے کیا کیا نیسے کا گلاس دور دیا وہ ہاتھ سے چھوٹ گیا میں نے تمہیں کئی بار منع کیا کچھن میں نہ آیا کرو اور بات سنو جو برطن تمہاری ماں نے تمہیں دیئے صرف وہی استعمال کیا کرو ہمارے برطنوں کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے ویسے آپی اس نے آج کوئی خاص جواب نہیں دیا ورنہ ہر بات کا جواب فوراں تیار اس نے سب سے معافی جو مانگی تھی کہ آئندہ کسی سے بتمیزی نہیں کرے گی اچھا میں یہ ساف کر لیتی ہوں چلو میں تمہیں نہیں کھانا لکھا موسیقی 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 کیسا انسان ہے یہ کبھی ہاتھ اٹھاتا ہے اور کبھی آنسوں پوچھتا ہے آج پچھے نوکری مل گئی ہے کیا موسیقی موسیقی شکر ہے خود آگا کیا ملیا نوکری نوکری اتنی اچھی تو نہیں ہے اگر نہ آنے سے بہتر ہے کیا مطلب ایک دفتر میں چپڑاسی کی نوکری ملی ہے چپڑاسی کی موسیقی 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 شاید مجھے میری موسیقی 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 اور ہم کچھ بھی نہیں علی کیا یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے معلوم نہیں لوگ کہتے ہیں کہ مرد کا رسک عورت کے نصیب سے ملتا ہے معلوم نہیں کیا سچ ہے کیا چھوٹ آپی کب سے آوید بھائی کی کال رہی ہے کیا آوید کی کال ہلو ہلو آپ کو ایک خوشی کی خبر سنانی کیا میری ایک ملتا ناشنل فرم میں جوب لگ رہی ہے سپردست یہ تو واقع بہت خوشی کی خبر ہے بہت مبارک ہو آپ کو تینکیو میں نے کہا سب سے پہلے میں آپ کو خبر سنا دوں اچھا کیا نا آخر آپ کی کامیابی کی دعائیں سب سے زیادہ میں ہی تو کرتی ہوں اینیوے میں بھی گاڑی چلا رہا ہوں میں آپ سے بات مباد کرتا ہوں اوکے خدا حافظ آپی کیا ہوا آپی کو بہت اچھی نوکری ملی ہے بہت خوش ہے وہ واو یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے دیکھیں ابھی آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی اور عابد بھائی کو کتنی اچھی نوکری مل گئی بس اللہ کا شکر ہے اب آپ کو یقین آ گیا نا کہ اللہ تعالیٰ مایوس انسان کو کیسے پر امید کرتا ہے ہاں دیکھنا آپ کا نصیب بھی بہت اچھا ہوگا بس اللہ کرے انشاءاللہ بھی ایسا ہی ہوگا ہاں اللہ علیکم اسلام بیٹا آپ لوگ کے لئے بہت اچھی نیوز ہے میری جوب لگی ہے ماشاءاللہ مبارکو thank you کہاں لگی ہے؟ اب وہ ایک ملٹی نیشنل فرم ہے اس میں وہ تو بالکل بھی امید نہیں تھی نہیں نہیں یہ سب تمہاری میرات نماتی جائے سنو تنہاں کتنی لگی ہے ابھی پچاس ہزار ہے لیکن پروبیشن پیلٹ کے بعد بڑھ جائے گی اور سال کے بعد گاڑی بھی دیں گے ماشاءاللہ میرا لائک بیٹا تم ضرور ترقی کرو گے ماں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اور تمہیں پتہ ہے یہ سب تمہیں فوجیہ کی وجہ سے ملا ہے یاد رکھنا مرد کا نصیب ہمیشہ عورت کی قسمت سے کھلتا ہے علی بہت دو بھاری بھار اللہ تمہارا کر رکھی thank you علی بھائی سنو مجھے ابھی مٹھائی لا کے دوں میں فوجیہ کے گھر جا کے اس کا مو میٹھا کرنا چاہتا یہ کونسا وقت ہے میں مٹھائی دی جانے کا کسی کے پاس آپ کیا بات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے میرے بیٹے کو اتنی خوشیاں ملی ہیں وہ اس کا مو بھی نہ مٹھا کروا ضرور کرباؤں لیکن اب وہ ٹھیک ہے رہا کل صبح چلی جائیں امی ہو سکتا ہے آبید نے فوجیہ کو بتا بھی دیا ہاں تھوڑی سی بات تو ہوئی تھی دیکھا میں نے نہیں کہا تھا ہاں تو اچھا کیا آبید کی خوشی پر فوجیہ کا سب سے پہلے حق بنتا ہے چلو میں کل چلی جاؤں گی بیٹھو کھانا تو کھاؤں کیا سوچ رہا کچھ نہیں لیکن میں اچھی طرح جانتی ہوں کیا؟ یہی کہ فوجیہ بہت نصیب والی ہے اور میں ٹیز اس وقت ساتھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے خود بھی سوچار کجھے بھی سونے تو موسیقی 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 کرلو ماشاءاللہ میری بڑی پیاری بچی ہے دیکھو اس کے نصیب سے میرے عابد کو اتنی اچھی نوکری مل گئی ہے ماشاءاللہ میری بچی جتنی فرمابردار ہے نا اللہ تعالیٰ نے نصیبی اس کا نہیں اچھا لکھا ہے اری یہ تو کچھ بھی نہیں آگے دیکھو ہوتا کیا ہے جتنی یہ نصیبوں والی ہے اللہ اس سے بہت نوازے گا اور پھر ان کے ساتھ تو ماباب کی دعائیں بھی ہیں الکل ٹھیک ہے رہی آم جتنی فرمابردار یہ ہے نا عابد بھی اتنہی ہے پس عابد میرا اتنا سادت مد مچہ ہے کہ چوبیس گھنٹے اس کے لیے دعائیں نکلتی ہیں ٹھیک ہے رہی آم اور جن بچوں کے ساتھ ماباب کی دعائیں ہوتی ہیں ہمیں زندگی میں ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں اب دیکھو نا عابد کو اگلے سال گاڑی بھی مل جائے گی تنخواہ بھی بڑھ جائے گی اور کیا چاہیے اچھا ماشااللہ ماشااللہ اللہ دونوں کو بہت خوشی آتا کرے اب بیٹا جاؤ خالق کے لیے اچھے سی چائے بنا کے لاؤ جی اچھا اللہ کیا کر رہے آج کل کیا کرنا ہے اسے نوکری کے لیے رول رہا ہے بڑی مشکل سے چپڑاسی کی نوکری ملی ہے اسے چپڑاسی کی نوکری جی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جب سے اس چڑیل کا سایہ پڑھا ہے نا علی پہ کہیں کا نہیں رہا اب پیسہ رہا ہے نا نوکری رہی ہے ایسے ہی ہونا تھا جو بچے ماں باپ کی بات بھی مانتے ان کا یہی انجام ہوتا ہے اور کرے اپنی مرسی کیا آج پھر وہ لڑکی آئی تھی گھر پہ ہاں تو تجھے شرم نہیں آتی کسی کے جوان نڑکی کو اس طرح لاتے ہوئے گھر پہ کیا مطلب شرم نہیں آتی دیکھ اممہ اپنا اچھا اور برا بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے مرسی بھی کچھ دنوں میں شادی کرنے والا ہوں میں اس کے ساتھ تو تو کہہ رہے اس کے ماں باپ نہیں مانیں گے تو بھاڑ میں جائے نہیں مانتے تو نہ مانے میں مانا ہوا ہوں وہ مانی ہوئی ہے یہ بھگا کر لے گا اسے ہاں کہ ضرورت پڑی تو بھگا کے شادی کروں اچھا وہ ہی کام کرے گا جو عبرو نے کیا ہے تو پھر اس پہ کہے گا غصہ کیونکہ وہ عورت ہے مو کالا کر کے گئی ہے وہ ہمارا مرد دنوں میں مرد ہی میری جوزی چاہے گا کروں گا وہ اچھا مرد وہ ہی کام کرے تو ٹھیک ہے اور جس عورت کو بھگا کے لائے گا اس کی کوئی بدنام ہی نہیں ہوگی مان باپ کو سمیلی کوشش کر اچھا بڑی محبت کرتی ہے وہ میرے ساتھ مطلب میں نے چکے کچھ بھی کر سکتی ہے میرے لی پاکر اسی ہے کچھ بھی مابرو بھی محبت کرتی تھی اس سے مکر تو سمجھنا ہی نہیں جا تھا کھائیں نا بس بھی کریں کتنا کھلائیں گی آپ کو اتنے دنوں بار دیکھا ہے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کون سا روز روز آتی ہیں بس میں یہ کہنے کے لیے آئی تھی کہ آپ سمرہ کی شادی کی تاریخ تے کر لیتے تاہر بھی اب امریکہ سے آنے والا ہے ہاں 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 ہماری تیاری تو بلکل مکمل ہے یہ تو اچھی بات ہے پھر ہم جلدی کوئی تاریخ تے کر لیتے آج میں سمرہ کی ابو سے بات کرتی ہوں پھر آپ کو بتاتے کیا سمرہ بیٹی کے ساتھ بیٹے کی بھی شادی کرنے کا اراد ہے پروگرام تو یہی ہے ماشاءاللہ بیٹی جائے گی گھر سے اور بہو آ جائے گی ہاں انشاءاللہ تمہاری کوت میریچ بیالی بہو یہی ہے کہیں نظر نہیں آرہی ہے وہ بھی یہی ہے کیا سا رویہ ہے آپ کے ساتھ آپ نے کچھ کھایا نہیں یہ سیب ایسی بڑھے ہیں کھائیں آپ ارے کتنا کی لاؤگی یہ بتاؤ کہ اس کا تمہارے ساتھ کیسا رویہ ہے ٹھیک ہے وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کھایا آپ نے کچھ تو کھائیں ارے بس تکلوف نہ کرو کیا آپ کی ساس آئی ہے کیا میں ان کے لیے چاہے لے جاؤں ہر کسی کے سامنے نہ چل پڑا کرو تمہیں دیکھ کے لوگ کتنی باتیں بناتے ہیں پتا بھی ہے کچھ تم یہاں سوے ہو ہو جی سر نو سر میں نے کتی دفعہ بیل بجائی ہے تمہیں ایک بار بھی پوچھنے نہیں آئے ام سوری سر اگر کام کرنا ہے تو ٹھیک طریقے سے کرو مانا جاؤ اپنے گھر یہاں سے سرین ایسا نہیں ہوگا سرین 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 اچھا ہو جائے گا یہی بہو ہے نا اکی ہاں جی خاندان کی عزت اور شرافت بڑی بات ہوتی ہے اور ہم نے تو آپ کے خاندان کی عزت اور شرافت دیکھ کر ہی رشتہ برقرار رکھا ہے ورنہ ہمیں تو لوگوں نے ورغلانی کی بہت کوشش کی ہماری اس علاقے میں بہت عزت ہے خاص طور پر سمرہ کے ابو کی بہت عزت سب کرتے ہیں اولاد میں سے اگر کوئی برا نکل آئے تو اس میں والدین کا کیا خصور ہوتا ہے بس ہم نے تو یہی سوچ کر کوئی قدم نہیں اٹھایا ماشاءاللہ سب آپ بہت وزادار لوگ ہیں بس اب میں چلتی ہوں آئیے میں آپ کو چھوڑ کے آتیوں موسیقی 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 کیا ہو امی کیابرو نے کچھ کہا اس نے کیا کہنا لیکن لوگ اسے دیکھ دیکھ کر جو باتیں کر رہے ہیں وہ میں سن نہیں سکتی کیا مطلب جب بھی وہ لوگوں کے سامنے آتی ہیں لوگ ترہ ترہ کے سوال پوچھتے ہیں میں بہت شرمندہ ہوتی ہوں اب آپ بھی بتائیں امی میں کیا کرو تم ایسا کرو اسے اوپر چھت والے کمرے میں شف کر دو امی امی لیکن وہ کمرہ تو بہت چھوٹا ہے رہنے کے قابل بھی نہیں اچھا تو کیا میں اس مہارانی کے لیے نیا کمرہ بنوا ہوں میرا یہ مطلب نہیں تھا لیکن آپ بھی مجھے بتائیں کیا وہ کمرے رہنے کے قابل ہیں تو بنا لو اسے اپنے قابل ویسے بھی فوزیہ اور عابد کی شادی ہونے والی ہے میں تمہارا کمرہ اب فوزیہ کو دینا چاہتی ہوں امی یہ آپ کیسے کر سکتی ہے یہ گھر میرا ہے شکر کرو میں تمہیں نکال نہیں رہی جتنی جلدی ہو سکے اپنی بیوی کو چھت پر شف کرو میں نہیں چاہتی اس کا سامنا میری فوزیہ سے ہو موسیقی 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 دینا آپ رو تنخواہ بہت تھوڑی ہے کیا کیا کچھ کروں گا با اس میں ابھی اوپر والے کمرے کی مرمت بھی کرانی ہے ہمی نہیں ادھر شفٹ ہونے کو کھار کیا؟ کیا آلی اوپر ہمارا کچن بھی الگ ہوگا؟ ہاں کیعنی کہ میرا اوپر ایلیدہ گھر ہوگا جس میں میں اور تم رہیں گے وہ کمرہ اتنا اچھا نہیں جتنا تم خوش ہو رہے ہیں وہ جیسا بھی ہے میں اسے اچھا سیٹ کر لوں گی چیکو ریٹو تب کرو گی نا جب ہمارے پاس پیسے ہوں گے ابھی اس کمرے کی مرمت بھی کرانی ہے کہاں سے آئیں گے اتنے پیسے اچھا تو پھر میں بھی نوکری کر لیتی ہوں ہر کس نہیں کیوں کیونکہ میں تمہیں اس کرسے نیکن نیکی اجازت نہیں دے سکتا کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں اعتبار موسیقی 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 تیری فکر لگی رہتی ہے مجھے آج میں نے سردیوں کے کپڑے نکالی تھی تیرے کپڑوں کا ڈھیر لگا ہے تو کہے تو بھیج دو اور کیا ہوا تو تو رو کیا رہی ہے اب ما یا کسی کو میری پڑھوا رہی مجھے تو ما ہے نا اس لئے تجھے میری فکر لگی رہتی ہے اے ماں تو چیز ہی ایسی ہے ہر وقت بچوں کی فکر لگی رہتی ہے ہم بچے بدمصیب ہوتے ہیں جو ماں باپی محمد کو سمجھ رہی باتے ہیں کیا بات ہے آپ لو تو مجھے بہت پریشان لگ رہی ہے خیر ہے نا اب ما شاید مجھے تیری بند دعا لگ گئی ہے اے نہیں میرے بچے ماں چاہے بچوں کو جتنے کوسنیں دی گالیاں دے لیکن بات دعا کبھی نہیں دے سکتی جو کچھ ہو گیا اسے پرداشتوں کرنا بہتے ہیں چل تو فکر نہ کر اچھا بتا کبھے بھیج دو تجھے ہاں اممہ مجھے ان کی بہت ضرورت ہے تو مجھے بھیجتے ہیں کس کے ہاتھ بھیجوں میں علی کو بھیجوں گی تو اس کے ہاتھ بھیج دے رہا آمم علی کو اچھا اچھا تو پہلے پتا کر لے نا جب ہاں میں گھر پہ نہ ہو نا تو تب بھیجنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ چاہے لے لیے ہم شکریہ آپا اس مہینی کے آکے میں فوزیہ کی شادی کی تاریخ مقرر کرنے کا کہہ رہی ہے ٹھیک ہے میں بھی اکلے مہینے واپس جانے کا سوچ رہا ہوں شادی کروا کے واپس سرا جاؤں گا ہم پھر یہ مناسب رہے گا ہم تمہاری آپا نے تو کہا تھا کہ علی اور اس کی بیوی شادی میں موجود نہیں ہوں گے آپا نے علی اور اس کی بیوی کو اوپر والے کمے میں شفٹ کر دی اب ان کا فوزیہ کی زندگی سے کوئی عمل دخل نہیں ہے پتہ نہیں حالات کیا روک اختیار کریں گے آپ پریشان نہ ہوں سب ٹھیک ہوگا وہ تو پہلے بھی یہ ہی کار کرتی تھی پہلے کی بات اور تھی علی کے بارے میں پتہ نہیں تھا تو گویا تم عابد کو اچھی طرح جانتی ہو ہاں میں نے اس سے فون پر بات کر کے تسلیح کر لیا اللہ ہی جانے اب کیا ہوتا ہے وہ آپ نے جو پلورٹ فوزیہ کو دینا تھا نا فرو پیچ کے اگر آپ فوزیہ کو گھر دلا دیں تو اس کی ساری ٹینشن ختم ہو جائے گی ہرگز نہیں کیوں مجھے ان لوگوں پر بلکل اعتبار نہیں سادی کے بعد عابد کر ویہا فوزیہ کے ساتھ کیسا رہتا ہے جب تک یہ نہیں دیکھ لیتا میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا موسیقی موسیقی گھبرو یہ تنخواہ ملی ہے خرچے کے لیے پیسے رکھ لو صرف دو ہزار جتنی تنخواہ ہے اس میں دو ہزار دینے بھی غنیمت ہے میں نے تمہیں سردیوں کپڑوں کے لیے بھی کہا تھا اب رو امی کو پیسے دینے کے بار جتنے بھی بچے تھے میں نے سارے تمہیں دی دی سردیہ ایستہ ایستہ بڑھ رہی ہے اور میرے پاس ایک بھی گرم کپڑا نہیں ہے تمہیں انہی کپڑوں میں گزارہ کرنا ہوگا فیلال میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اب صرف ایک ہی حل ہے اممہ کے پاس میرے کچھ گرم کپڑے پڑے ہیں تم جا کر وہ لے آؤ کیا میں تمہاری امی کے گھجاں پرانے کپڑے لینے کے ہرگز نہیں علی اور کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے آبرو میں نے کہا نا کہ میں نہیں جاؤں گا تمہارا بھائی ایک پاگل آدمی ہے خامخواہ کوئی اور فساد کھڑا کر دے نہیں اممہ تمہیں تب گھر بلائے گی جب وہ گھر پہ نہیں ہوگا موسیقا 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 موسیقی